سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پروے زلاحی نے سما سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان بلکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں ان سے ملاقات میں عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا ای ڈی مڈی آنڈی تیڈی یہ نکلے گا یہ نہیں نکل آئے گا اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آنکھ کی طرف پرسن جوئی صاحب آپ جو مہنگائی سے مطلق اعتماد لئی ہیں عمران خان میں بڑا اچھا دیکھیں بڑا اچھا سٹیپ ہوئے ہیں کہ منگائی کے حوالے سے اور اس کا سب دم پٹرول بھی نیچے آیا ہے اس کا بڑا پائدہ ہوگا اور بجلی بھی نیچے آ رہی ہے اور جو اٹھالیس گھنٹے مولانا فضل احمان نے کہا ہے وہ تو فضل احمان صاحب بتایا ہے جوئی صاحب آپ کا یہ پیغام ہے جو مولانا صاحب کا پیغام تو وزیراعظم کے لئے کہ گبرانا نہیں ہے وہ گبرائے تو نہیں ہوئے سمہ گرمائندے موسن بلال سے مزید جان لیتے ہیں موسن تفصیل سے بتائیے چودری پرویزلائی کیا کہہ رہے ہیں جو بلکل جو وفاقی وزراء کی جانئی سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وزیراعظم کی جو چودری برادران سے ملاقات ہوئی اس میں تریکی ادم اعتماد کا ذکر بھی ہوا لیکن آج سمہ نے چودری پرویزلائی کی زبان سے ہی یہ نکلوالیا جب ہم نے سوال کیا کیا طریقی ادم اعتماد کی بات ہوئی تو چودری پرویزلائی کا کہنا تھا کہ طریقی ادم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تاہم جب ہم نے سوال کیا کہ آپ نے پہلی بار ہنڈیا کی بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے کہا تھا کہ ابھی سمان آنا ہے اب ان کا یہ کہنا ہے اور دعویٰ ہے کہ جو سیاسی ہنڈیا ہے اس میں سمان جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے اب پہلے اُبالے کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے اور دعاں اس سے ہی وہ بہت کچھ بتائیں گے اور اس چیز کا انتظار کیا جائے اس کے علاوہ چودری پرویجرہی سے سوال ہوا کہ کیا آپ بھی عمران خان کو جو وزیر آدم ہیں ان کو مشورہ دیں گے کہ نہ گربازائیں اور انہوں نے اس بات پر زوردار کہکہ لگایا اور سپیکر کا یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل بھی گبرائے ہوئے نہیں مولانا فضل رحمان کے اٹاریس گھنٹے کے ایٹی میٹم کے حوالے سے جب ہم نے سپیکر تنیاب سمدھی چودری پرویجرہی سے پوچھا پھر وہ مسکرائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات پر کے حوالے سے تو مولانا فضل رحمان ہی بتا سکتے ہیں تاہم جب وزیراعظم عمران خان چودری برادران کے گھر آئے تھے تو اس کے بعد جو وفاقی گزرہ کی جانب سے بیانات سامنے آئے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی تو چودری پرویجرہی نے اس بات کو رت کیا اور یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی بات نہیں ہوئی اور یہ پہلی رفعہ ہوا ہے کہ چودری پرویجرہی جو سیاسی ہنڈیا پک رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بولے ہیں اور جو عاصف علی ذرداری ہوں شہباز شریف ہوں مولانا فضل رحمان ہوں خود وزیراعظم عمران خان ہوں تو پہلی بار جو چودری پرویجرہی ہیں انہوں نے سیاسی ہنڈیا کا ذکر کیا ہے اور طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہنڈیا میں سمان آ چکا ہے پہلے عبالے کا انتظار کریں اور اس کے بعد وہ اپنی پارٹی بتائیں گے ٹھیک ہے موسین بلال ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویجرہی نے سمہ سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان بلکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں ان سے ملاقات میں عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو سمہ نے سوال ان سے کیا اور چودری پرویجرہی نے جواب دیا چونکہ وفاقی وزراء کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیراعظم کی جو ملاقات ہوئی ہے چودری شجاعت حسین سے چودری پرویجرہی سے اس میں تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اور ہمیں چودری برادران نے مکمل تعبون کا یقین دلایا ہے لیکن چودری پرویجرہی سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے